بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک ہے امت اسلامی کا آئین کیا ہے اس کا جواب ہے نمبر دو ہے مختلف مبالک کے مسلمانوں کو کون سی چیز متحد کرتی ہے جواب عربی میں مختلف مبالک کے مسلمانوں کو دین اسلام ہی متحد کرتا ہے نمبر تین شاعر نے چوتھے شیر میں ملت اسلام کو کس چیز سے تشبیر دی ہے ترجمہ آپ نے یاد کیا ہے اس لئے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہوگا تو دیکھیں اس کا جواب ہے شباہ شاعر ملت الاسلامی بدوحہ تل کبرا شاعر نے ملت اسلام کو ایک بہت بڑے گنے سایہ دار درخت سے تشبیر دی ہے اس کے بعد سوال ہے فیما طاقت اجناس وعلوان کس چیز میں قومیں اور مختلف رنگ بھائی بھائی بن گئے جواب ہے طاقت اجناس وعلوان فی سماحت شرعت وعدلیہ مختلف قومیں اور مختلف رنگ روپ کے لوگ شریعت کی فراغ دلی اور اس کے انصاف میں بھائی بھائی بن گئے اگلا سوال ہے دین اور دنیا میں کس طرف بلاتے ہیں جواب ہے دین اور دنیا میں ایک متحدہ جھنڈے کی طرف بلاتے ہیں سوال کیا کینہ اور دشمنی اتحاد کے منافی ہیں اس کے جواب آئے گا نعم کیا کینہ اور دشمنی اتحاد کے منافی ہیں اس کے بعد سوال ہے کیا مسلمان بھائی بھائی ہیں جواب یہ ہمارا پہلا سوال مکمل ہوا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے اس پہ ذہل الفاظ کو مفید جملوں میں استعمال کرو یہاں پر لفظ دیئے ہوئے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں نمبر ایک ہے ملتن تو جملہ بنے گا تجمعو ملت الاسلامی بین المسلمینا نمبر دو اقوانن جمیع المسلمینا تقتعا عالم الاسلامی اقوانن نمبر تین صحابن صحاب رحمت اللہ نازل مطری اللہ کی رحمت کا بادل برش اللہ کی رحمت کا بادل بارش برسانے والا ہے اس کے بعد ہے ازداد جملہ بنے گا ازداد المسلمینا کفار تزامن لفظ ہے تو اس کا جملہ تزامن المومنین قوت عظیمت مومنین کا اتحاد ایک بہت بڑی طاقت ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے ہمارے باس ہاتھی جموع المفرداتی و مفردات الجموع العاتیتی بادا انتومی جیزی بین المذکری منہ والمعنسی یعنی اس پہ زہل واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنائیں اس کے بعد ان میں سے مذکر اور معنس علا گلگ کریں پہلے واحد کی جمع بنانی ہے اور جمع کی واحد اس کے بعد پھر مذکر اور معنس علا گلگ کرنی ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے امت واحد ہے تو اس کی جمع امامن السماو واحد اور السماوات جمع ملتن واحد مللن جمع ہے اس کی صحابن صحبن جمع یدن واحد ہے اور عیدی اس کی جمع ہے لواہن واحد الویتن جمع آگے ہمارے پاس جمع ہے یہ اور ان کی واحد ہے الفواری کو جمع ہے اور اس کی واحد الفرقو ہے اور یہ مذکر ہے اخ قادن حکدن یہ واحد ہے اور یہ بھی مذکر ہے تو اس میں سے امتن جو ہے معنس ہے السماو معنس ملتن بھی معنس صحابن مذکر ہے یدن معنس ہے لواہن بھی معنس ہے الفرقو مذکر حکدن مذکر اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر چار ہے عمر اور نئی کی گردانیں بنانی ہیں یہ آپ کو آتی ہیں ان تینوں مسادر سے اپنے گردانیں بنانی ہیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس سوال نمبر پانچ ہے صحیح جملہ آتیتہ یعنی جملے کو درست کریں تو یہاں پر ہے پہلا جملہ وَلْكُلُّ فَوْكَ لِوَائِهِ اِخْوَانُ یہ غلط ہے تو درست جملہ بنائیں گے وَلْكُلُّ تَخْتَ لِوَائِهِ اِخْوَانُ وَلْكُلُّ تَخْتَ لِوَائِهِ اِخْوَانُ نمبر دو ہے ہمارے پاس مِلَّةُ الْإِسْلَامِي يَجْمَعُوا بَيْنَنَا یہ غلط ہے اس کا درست جملہ بنے گا مِلَّةُ الْإِسْلَامِي تَجْمَعُوا بَيْنَنَا يَجْمَعُوا کے بجائے تَجْمَعُوا ہے نمبر تین تَرَبْبَسَتْ بِكُمُ الْأَزْدَادُ یہ درست جملہ ہے یہاں پر غلط جملہ جو ہے وہ ہے تَرَبْبَسَ بِكُمُ الْأَزْدَادُ تو درست جملہ ہے تَرَبْبَسَتْ بِكُمُ الْأَزْدَادُ اس کے بعد سوال نمبر چھے اِمْلَى الفَرَاغِ بِكَلِمَةِ مُنَاسِبَتِ مُنَاسِب لفظِ خاری جگہ پور کریں وَدْدِينُ يَدْعُونَ دَیَشْ عَلَى مِن مُوَخَّدِم تو دیش میں آئے گا الہ اور دین ہمیں ایک جھنڈے کی طرف کیا کرتا ہے بولاتا ہے تَأَخَتْ فِي سَمَاحَتِهَا دیش وَالوَانُ اَجْنَاسِنَا سُنَائے گا نمبر تین سَعَدَتْ دَیش سَعَدَتْ عَلَى نَاجِ الْحِدْعَاجَتِ اُمَّتِ مُحْمَدِیَا نے ہدایت کے طریقے پر قیادت کی اس کے بعد سوال نمبر سات ہم نے نہیں کرنا پیپر میں نہیں آتا سوال نمبر آٹھ ہمارے پاس ہے سفی فی الفِزَاقَ الْأَخُوَةِ الْإِسْلَامِ جَتِهِ یعنی اپنے الفاظ میں اخوت اسلامیہ بیان کرو پیراگراف یعنی آپ نے ایک لکھنا ہے اپنے الفاظ میں جیسے ہے الدین الاسلامی جُعلمنا المحبت والأخوت فقال اللہ تعالی انما المومنون اخوت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم كل الأجناس والألوان وإخوان في الشرعات المومنون كلهم لبائیها إخوان تخت لبائیها إخوان لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ بَيْنَ الْغَنِيجِ وَالْفَقِيرِ فَالْإِسْلَامُ دِينُ الْمَحَبَّتِ وَالْأَخُوَةِ وَدِينُ الْإِسْلَامِ وَدِينُ الْمِسَاوَاتِ اَيْزُنْ تَدْعُونَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ الْوَخْدَتِ یہ پیراگراف آپ نے یاد کرنا ہے اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ترجمہ ہے کہ دینِ اسلام اخوت اور محبت کی تعلیم دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ہر قسم کی نسلیں اور رنگ و روب کے لوگ شریعت میں بھائی بھائی ہیں تمام مومنین اس شریعت کے پرچم تلے بھائی بھائی ہیں کالے اور گورے کے درمیان اور امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے پس اسلام اخوت اور محبت کا دین ہے اور دینِ اسلام مسواد کا بھی دین ہے اسلام ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اس پیرگراف کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر نو ہے ترجمی علیہ العربی عربی میں اردو کا ترجمہ کرنا ہے اردو ہے نمبر ایک اسلام نے رنگ و نسل اور زبان کے امتیزات کو ختم کر دیا تو اس کے عربی بنے گی نمبر دو تمام مسلمان اسلام کے جنڈے کے نیچے متحد اور بھائی بھائی ہیں نمبر دین اسلام کا جنڈہ بلندی پر لے را رہا ہے اس کے بعد نمبر چار دین اسلام ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے تدعونا ملت الاسلامی الی الوحدتی نمبر پانچ اتحاد طاقت ہے التزامن قوتن التزامن قوتن یہ علاقووت الاسلامیہ کا ہمارا ترجمہ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہماری تدریبی آج مکمل ہو گئی ہے تو بیٹا اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے سارے سبقوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ